بسم اللہ الرحمن الرحیم والمفروض فی مسح راسی تا ناسیتی وہوا ربع راسی اور سر کے مساہ میں ناسیت کی مقدار فرض ہے اور وہ ربع راس یعنی چوتھائی سر ہے یہاں سے مصنف ایک اختلافی مسڑی کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں کہ سر کا مساہ کرنا تو تمام آئیمہ کے نزدیک فرض ہے اور تمام آئیمہ کی دلیل وَمْسَحُوا بِرُقُوسِكُمْ آیتِ کریمہ ہیں لیکن کتنی مقدار میں مساہ کرنا فرض ہے اس بارے میں اختلاف ہے یہاں عبارت میں احناف کے موقف کو مصنف نے بیان کیا احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مساہ کرنا فرض ہے اور اس کی دلیل لما روال مغیرت نشعبت رضی اللہ تعالی عنہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباتت قوم فبالا وتغدعا ومسحا علا ناصیتی وخفی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے سباتہ پر تشریف لائے سباتتن اور کناستن دونوں مترادف ہیں اور ان کا مطلب ہے اور یہاں مراجو ہے وہ اس کی جگہ ہے تو قوم کے سباتہ پر تشریف لائے وہاں پر بول مبارک فرمایا وضو فرمایا اور اپنی پیشانی اور دونوں موضوع پر مساہ کیا تو احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مساہ فرض ہے اور یہ حدیث جو ہے اس پر دلالت کرتی ہے امام شعفی رحمت اللہ تعالی کے نزدیک ایک بال کا یا تین بالوں کا مساہ جو ہے فرض ہے جبکہ امام مالک اور امام احمد رحمت اللہ تعالی کے نزدیک پورے سر کا مساہ کرنا فرض ہے امام شعفی رحمت اللہ تعالی نے دلیل یہ دی کہ یہ آیت جو ہے وہ مطلق ہے یہاں پر نہ ناسیہ کا ذکر ہے نہ استعاب کا ذکر ہے کہ چوتھائی سر پر کرنا ہے یا پورے سر کا مساہ کرنا ہے کوئی تفصیل موجود نہیں ہے یہ آیت مطلق ہے اور المطلق کو یجری علی اطلاقی ہی یہ قائدہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے لہٰذا ایک بال کا بھی یا تین بالوں کا مساہ کر لیا جائے تو فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے مصنفوں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ والکتاب مجمالون فلتہ قابعانن بھی کہ کتاب جو ہے وہ مطلق نہیں ہے بلکہ مجمل ہے اور یہ حدیث جو ہے اس کا بیان بن کر لاحق ہوئی ہے اور یہ حدیث وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِي رحمة اللہ تعالیٰ فِي تَقْدِیرِ بِسَلَا سِ شَعَرَاتٍ وَعَلَى مَعْلِكٍ فِي الْاستِعَابِ یہی حدیث مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام شعفی رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف تین بالوں کا اندازہ لگانے میں اور امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے خلاف استعاب کی شرط لگانے میں جو انہوں نے لگائی ہے حجت ہے تو نہ تو مطلق ہے اور نہ ہی یہاں پر جو ہے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پورے سر کا مساہ انہوں نے فرض قرار دیا ہے ایسا ہے بلکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے پتہ چلا کہ چوتھائی سر کا مساہ کرنا فرض ہے اگر پورے سر کا مساہ فرض تھا تو پھر آپ نے چوتھائی سر کا مساہ کیا اور اگر ایک یا تین بالوں کا مساہ فرض ہوتا تو آپ بیان جواز کے لیے کبھی تو ایسا فرماتے حالانکہ ایسا ملتا نہیں ہے امام شافیر رحمت اللہ تعالیٰ عنہ نے مطلق اسے قرار دیا اور اس بنا پر ایک یا تین بالوں کا مساہ فرض قرار دیا امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر قرآن کریم میں وَمْسَخُو بِرُؤُسِكُمْ یہاں پر جو ہے باز زائد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اپنے سروں کا مساہ کرو اور سر جو ہے پورے سر کو کہتے ہیں لہذا وہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مساہ کرنا جو ہے وہ لازمی ہے وَفِي بَعْدِ الرِّوَايَاتِ قَدَّرَهُ بَعْدَ أَصْحَابِنَا بِسَلَا سِعَسَابِ الْيَدِ لِعَنَّهَا أَقْسَرُ مَا هُوَ الْأَصْلُ فِي عَالَتِ الْمَسْحِحِ بعض روایات میں ہمارے بعض اصحاب نے ہاتھ کی اونگلیوں کے ساتھ مقدار ناسیہ کا اندازہ لگایا ہے اس لیے کہ اکثر یعنی تین اونگلیاں جو ہیں آلِ مَسْحَامِ اَصْل یعنی ہاتھ کا اکثر حصہ ہیں ہمارے علامہ نے تین اونگلیوں کو مقدار ناسیہ کی مقدار بتایا ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ آلِ مَسْحَامِ ہاتھ ہے جس سے مَسْحَا کیا جاتا ہے اور وہ اونگلیوں سے مَسْحَا کیا جاتا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص تین اونگلیوں کی مقدار مَسْحَا کر لیتا ہے تو اکثر کل کے حکم میں ہوتا ہے لہٰذا اس کا مَسْحَا دوست قرار دیا جائے گا مَسْحَا دَوست قرار دیا جائے گا